میرے کٹے تو لے کے گھٹے تک اینڈے ٹوٹے کرانگا بھارت میں مولا جٹ کی ریلیس بہت ضروری ہے کیونکہ فواد خان اداکار فواد خان کا کہنا ہے کہ سال 2022 میرے لیے زندگی بر نقابلے فراموش رہے گا کیونکہ اس سال میری فلم نے ریکارڈ ساس کامیابی حاصل کی ہے جس پر ہر پاکستانی کو فرخ ہے امریکی نشریاتی ادارے سے انٹریو میں فواد خان کا کہنا تھا کہ 2022 نہ صرف میرے لیے بلکہ پاکستانی سینما انڈسٹری کے لیے بہترین رہا جس کا میں صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہوں اور مجھے اس بات کی وے پناہ خوشی ہے کہ میری فلم دا لیجنڈ آف مولا جٹ نے دنیا بر میں میرے ملک کا نام بلاند کیا جس طرح مولا جٹ نے بزنس کیا اس سے پوری دنیا میں ہماری فلم انڈسٹری کا نام روشن ہوا میری دعا ہے کہ مستقبل میں پاکستانی فلمیں اسی طرح بزنس کریں ایک سوال کے جواب میں فواد خان کا کہنا تھا کہ بھارت میں فلم کی ریلیس دونوں ممالک کے تعلقات کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرے گی یہ ریلیس اسی طرح ہوگی جس طرح عید یا دیوالی کے موقع پر ہم ایک دوسرے کو مبارک بات اور نیک خواہشات کے پیغام دیتے ہیں فلم کی نمائش سے دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات بھی بہتر ہوں گے لیکن مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ این موقع پر فلم کی ریلیس ملتبی کر دی گئی ہے فواد خان کا مزید کہنا تھا کہ یہ بات میرے لیے ہی نہیں بلکہ فلم انڈسٹی سے وبستہ ہر شخص کے لیے قابل فہر ہے کہ فلم نے صرف پاکستان میں سو کروڑ بے کا بزنس کیا ہے جبکہ دنیا کے دیگر ممالک میں اس سے کہیں زیادہ آمدنی ہے جب ہمارے ملک میں ایسی شاندار فلمیں بنیں گی تو دنیا میں پاکستان فلم انڈسٹی کو اسی طرح عروج ملے گا